اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے کئی ایک رشتے دار اس جنگ میں قتل کیے گئے اس کا باپ حیرس اس کا بھائی مرحب اور اسی طریقے سے ایک بھائی اس کا اور قتل کیا گیا جس کا نام زبیر تھا اس کا شوہر سلام بن مشکم اور اس کا ایک چچا بشار نام کا گویا کہ دو بھائی ایک چچا ایک شوہر اور ایک باپ یہ پانچ لوگ قتل کیے گئے اس عورت نے بدلہ لینے کی خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی جیسا کی صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے اندر اس تعلق سے احادیث موجود ہیں اور دعوت لی بکری کے دستے میں اس نے زہر ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حصہ پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے ایک لقمہ مہمے ڈالا لیکن آپ کو خبر دی گئی کہ اس کے اندر زہر ہے اللہ نے بتلا دیا آپ علم الغیب نہیں تھے وحی کے ذریعے اللہ نے جو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی آپ کو اس کی خبر دی دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو نہیں کھایا لیکن اس کے اثرات آپ کے جسم میں چلے گئے تھے جیسا کی اس کی وضاحت ہم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑ گیا تو آپ نے یہودیوں کو جمع کیا یہودیوں سے مختلف سوالات کیے انہی میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر میں تم لوگوں سے کچھ پوچھوں تو کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤگے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جو کھانا تم لوگوں نے مجھے کھلایا تھا اس میں زہر تھا ان لوگوں نے کہا ہاں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا تو ان لوگوں نے کہا ہماری یہ خواہش تھی اس کے پیچھے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ آپ نبی اور رسول ہیں آپ پیغمبر بنائے گئے ہیں اگر آپ اس دعوے میں جھوٹے ہیں تو اس کھانے کے ذریعے آپ مر جائیں گے اور ہمیں آرام مل جائے گا اور اگر آپ واقعی نبی ہیں لم یدر رکا تو یہ کھانا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ کے ذریعے آپ کو خبر دے دی جائے گی اور آپ اس زہر سے بچ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کچھ نہیں کہا لیکن وہی زہر آلود کھانا ایک صحابی نے کھایا تھا اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اس عورت کو قصاص میں قتل کر دیا گیا جس کا نام زینب بنت حریس تھا تو یہ اس سوال کا جواب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے زہر دیا تھا اور اس کا اثر کیا ہوا اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ زہر آلود کھانا پیش کیا گیا آپ نے گرچے نہیں کھایا لیکن اس ایک لقمے کی وجہ سے یہ زہر اتنا زیادہ تیز تھا کہ اس کا اثر آپ کے جسم میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس سال ہوئی اس واقعے کے چار سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے اس زہر کا اثر اپنے جسم کے اندر محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا تو یہ اس واقعے کی مختصر سی تفصیل ہے جو اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے پیش کی گئی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو ہر قسم کی آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے آمین صلی اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن آمین